جو ایوب عمریت سے لے کر آج تک اس فستائیت کے خلاف لڑتے رہے اس چور کے خلاف لڑتے رہے ان بردیوں کے خلاف لڑتے رہے جو پاکستان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر مسلط رہی یہ جو ایک آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے یہ علیدہ بات ہے یہ علیدہ بات ہے کہ یہ کوئی کالسیچوئنٹ اسیمبلی نہیں کہ جو یہ آئین کے بیسک سٹیکچر کی اوپر بات کرے یا اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بوٹوں کی غدت سے وجود میں آئی اور اس کی کوئی لیجٹیم ایسی نہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کرے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ بڑا پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جب رات و رات حکومتی وزرہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کرندے ایک سرکس لگایا ہوا تھا کوئی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مساودہ نہیں تھا میں کہتی ہوں کہ زیاء الحق کہا کرتا تھا کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ بارہ صفوں کی کتاب ہے اور یہ جو اس کی باقیات ہیں وہ واقعی اس کو بارہ صفوں کی کتاب بنانے چاہ رہے تھے انہوں نے جوڈیشری کے اوپر شاہ خون مارنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کا میجسکیریل کورٹ بنانے کے لیے یہ ساری طرح میم جو تھی وہ کرنے لگے تھے لیکن پاکستان کے جو غیور گھکلا ہیں مجھے فخر ہے کہ حامد خان صاحب بھی قیادت میں کہ حامد خان صاحب بھی قیادت میں جو ایک پرلونگ سٹرگل ہے گھکلا کی آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے پاکستان کے عوام ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ان کا یہ جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا اور کال میں نے سنا جو نوہ منسٹر ہیں سب سے پہلے تو میں عابد زبیری صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح پچھلے سال سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ان کی قیادت میں لکھلا کی کاؤس کو آگے بڑھایا اور ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ بار اسوسییشن شرم اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک قبرستان بن چکی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سرکاری بار اسوسییشن بن چکی ہے کل آپ نے دیکھا کہ ایک کنونشن تھا جس میں انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بلا کے اور لاغ منسٹر تقریر کیا کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجنسیوں سے ملے ہم لوگ ان قوتوں سے ملے اور انہوں نے ہمیں کنفرنٹ کیا کیا مجال ہے کہ آپ کے ملازمین جو کہ پاکستان کے آئین کے ماتحد جو گزیر اعظم اور منتقی حکومتوں کے ماتحد ہیں وہ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی تو وزیر قانون نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جب انہوں نے کہا کہ آپ کی عدالتیں دہشت گرگل کو چھوڑتی ہیں تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ اے پی ایس کے شہدہ ان کے جو قاتل تھے وہ آپ کی حراست سے وہ آپ کی حراست سے فرار ہوئے تھے اس کا جواب دو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اسامہ بن لادن پاکستان کی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ نمبر ون ایجنسی ہے اسامہ بن لادن آپ کی اپنے گھر سے اٹھایا گیا کیا کردگر کردگر کردگی تھی آپ لوگوں کی پھر وزیر قانون کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی تاریخ میں بطور انسٹیٹیوشن پہلی مرتبہ جدیز کھڑے ہوئے اور وہنا نے کہا کہ یہ ایجنسیاں اور یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو کوئی پوچھا حکومت نے کوئی قانون سازی اس حوالے سے کی تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح یہ جمہوریت کو پمال کر رہے ہیں ہمارے غکلا نہ اس کو قبول کبھی کیا ہے نہ کریں گے ہم نے مشرف عاملیت سے لڑکے ایل اے خو کی جو امینڈمنٹس تھی جس میں ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج کو بدلا گیا ہم نے اس کے خلاف مقابلہ کیا اور ہم آج بھی کریں گے آخر میں میں لاہور ہائی کورٹ باہر کے صدر اسد منظور بٹ صاحب اور نائب صدر سردار گیلن صاحب کو سکریہ بھی کہتی ہوں کہ انہوں نے غکلا کو مایوس نہیں کیا اور آج ایک نئی غکلا تحریک کا آغاز کیا ان کے لئے تعلیاں آج ہر صورت ہمیں باہر نکلنا ہے آج ہم ریلی کی صورت میں ان عیوانہ کو بتا دیں گے کہ کوئی رات اور رات ڈکٹیٹرز والی امینڈمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے باہر